ایتی سمجھو آجاؤ بھئی سمجھدار دمکہ اس طریقے سے بیٹھا رہے گا تو پھر دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے آو بھئی مل مل کر بیٹھو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا اس وقت نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا جیسے دنیا کی زندگی میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آخرت میں قیامت کے میدان میں کون کس کا ساتھ دے سکتا ہے لیکن ایسے موقع پر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ مدیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے علاقہ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہدہ نہ وہ شہید ہوں گے ایک صحابی دیہات کے رہنے والے صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے جن کا اتنا اونچا مقام کہ نہ وہ اپیاء ہوں گے نہ وہ شہدہ ہوں گے اس کے باوجود وہ مودیوں کے بمبر پر اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے حومت ہوں گے جو مختلف جبہوں سے مختلف خاندانوں سے اللہ کی محبت کے لیے میرے اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہوتے ہیں اس وقت جو ان کو ذکر کرنا ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے تو بھائی دور بیٹھنے پر آواز تو پہنچ جائے گی لیکن مجلس کا سواب نہیں ملے گا قریب ہو جائے آجاو بھائی بھی آگے بیٹھے بھائی آجاو قریب آجاو آجاو بھائی بیٹھنے والے قریب آجاو مجلس میں مل مل کر بیٹھو اللہ کے لئے جمع ہونا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اگر ہم جمع ہو کر بیٹھیں کسی کا انتظار نو باشرو کر دے دیکھ آجاو بھائی قریب آجاو جو باہر کھڑے وہ بھی آجاو الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سجیات اعمالینا من يہدی اللہ فلا مذلنه و من يظلنه فلا هادي لہ و نشہدو ان لا الہ الا اللہ و اہده لا شریک لہ و نشہدو ان سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد عبد و رسوله صلی اللہ تعالی علیه وعنی آلیه و اصحابی و اصحابی و اتباعی و ازوالی و ذریاتی و بارک و سلم و بارک و سلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ و يغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم قل اعطیوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال اللہ تبارک و تعالی لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يدلو عليهم آیاته و يزكیهم و يعلمهم الكتاب والحبه وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبین وقال اللہ تبارک و تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَالَفِينَ وقال اللہ تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال اللہ تبارک و تعالی مَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُفَلْتًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الرِّقَابَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لَا يُمِّنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ يَجْمَعِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل من يأبا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَهُدًا لِلْعَلَمِينَ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رَبْ إِشْرَحْ لِي صدري وَيَسْرِ لِي أَمْرِهِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ دُرُشَرِحْ لِي أَمْتَ الْحَمَّدِ اللهم صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أَعْلِ مُحَمَّدِ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَعْلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَعْلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَعْرَكْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَعْلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فِكْرِ دُنیا کر کے دیکھا فِكْرِ اُقْبَا کر کے دیکھا فِكْرِ دُنیا کر کے دیکھا فِكْرِ اُقْبَا کر کے دیکھا چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکرِ مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھا دیکھ دو جہاں کی کامیابی دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا کبھی منزل نہ پائے گا محمد کی محبت محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کچھ کفر نے فتنے فیلائے کچھ ظلم نے شالے بڑھکائے کچھ کفر نے فتنے فیلائے کچھ ظلم نے شالے بڑھکائے سینوں میں آدھاوت جاگ اٹھیں سینوں میں آدھاوت جاگ اٹھیں انسان سے انسا ٹکرائے پامال کیا پامال کیا برباد کیا پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم ستم حد سے گذرا جب ظلم ستم حد سے گذرا تشریف محمد لے آئے جب ظلم ستم حد سے گذرا تشریف محمد لے آئے گرامی قدر علماء کرام بزرگان مخترم اور میرے پیارے دوستوں اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لئے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا دعا کر اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور میرے پیارے دوستوں ایک نیت ایک ارادہ کر کے بیٹھے کہو انشاءاللہ جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گی انشاءاللہ اس لئے کہ آج جس مقصد کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں اور جس بات کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں وہ کوئی اور مقصد نہیں ہے وہ کوئی اور بات نہیں ہے بات وہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں آ جائے ہمارے نبی کا سچا پیار ہمارے دل میں آ جائے ہماری جو زندگی گفلت والی گزر رہی ہے وہ گفلت والی زندگی سے ہم توبہ کر کے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزرنے والے بج